دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مولنگ ویڈاکٹر نبی حالی خان جمعت المبارک کے حوالے سے ہمارا خاص پروگرام اور خاص پروگرام رمضان المبارک کی حوالے سے بھی کیونکہ رمضان ہے اور روزے ہیں اور آگے جو ہے وہ ہم نے پورا مہینہ جو ہے وہ اس مہینے کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے گزارنا بھی ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے دوسری عوام کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو ہمارے اڈ گڈ لوگ رہتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے سہری اور افتار کے انتظامات کی ذمہ داری بھی لینا ہماری ذمہ داری ہے اب ہم آپ کو ظاہر ہے کہ ابھی ہماری امیر جماعت اسلامی سے بات ہوئی اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت کے انتظامات جب سے کرونا وائرس آیا تب سے کوئی ترہادہ تسلیب اکش نظر نہیں آتے لیکن نمزان پیکج کے حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ریلیف دیا ہے عوام کو رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے وہ کیا پیکجز جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے ہیں سن کے عوام کو کچھ خبری ملے گی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ حکومت کی طرف سے جو پیکج اناؤنس کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے اس میں چینی چاول گھی دالیں ان تمام کی قیمتوں میں جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ کمی واقعہ ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بتایا بھی جا رہا ہے اور دکھایا بھی جا رہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے وہ شربت کی بوتلے ہو یا کچھ پی ہو ان میں کافی کمی آئی ہے دس کلو آٹا جو تین سو پچپن کا تھا اس سے کم ہو کر تین سو بیس پر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ آ گئی ہے چینی کی قیمت پینسٹ سے ساٹھ روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے گھی ایک سو پندر روپے کلو سے تیل ایک سو پچیس روپے لیٹر مقرر کر دیا گیا ہے یعنی آئل جو گھر میں جسے جو وہ کھانا بناتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز سے جو لوگ سامان خریدتے ہیں چاول کی قیمت پہلے جو ہے وہ نوے تھی اب اسے کم کر کے بہتر روپے کلو کر دیا گیا ہے یہ خاص طور پر رمضان پیکیج میں آپ کو ناؤنس کر رہی ہوں ڈبے کا دودھ بھی کم کر کے ایک سو ساتھ تک کر دیا گیا ہے چائے کا پیکج جو ہے وہ پچاس روپے تک اس میں جو ہے وہ ریایت جو وہ دے دی گئی ہے تو شربت وغیرہ پہ اور دوسری جو بوٹلز ہیں اس کی بھی قیمت جو ہے کم کر کے پینسٹھ روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک ریلیف پیکج ہے عوام کیلئے یوٹیلیٹی سٹورز سے اس وقت آپ جو ہے وہ رمضان مبارک کے حوالے سے پورے مہینے کا جو ہے وہ راشن اپنے گھر میں لان سکتے ہیں جو لوگ ستاعت رکھتے ہیں دال چینے کی قیمت بھی آپ دیکھ رہے ہیں دال مونگ کی سی قیمت جو ہے ایک سو اٹھاون تھی ایک سو اٹھالیس روپے مقرر کر دی گئی ہے جناب اور دال ماش کی قیمت جو ہے دو سو پچھتر تھی دو سو بہتر ہو گئی ہے اس میں ذرا تھوڑی کم کمی جو ہے وہ کی ہے یہ ذرا اپنے اسی چیز پر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ بیسن جو بہت امپورٹنٹ ہے رمضان میں ایک سو تیس روپے تھا ایک سو بیس ہو گیا چلیں جی دس روپے کا فائدہ ہو گیا ہے خجور آدھا کلو پیکٹ کی جو ہے وہ قیمت اس کی اسی روپے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے چلیں یہ بھی قابل قبول ہے یہ بھی لوگوں کی جو ہے وہ پہنچ میں ہے کیونکہ رمضان مبارک میں بیسن اور خجوروں کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے اور یوٹلیٹی سٹور پر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ دالیں چنیں اور بیسن آٹا گھی چاول چینی تمام چیزیں جو بھی روت مرہ کی ضرورت کے استعمال کی ہیں ان میں بہت حد تک جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے عوام کو اور یہ خوش آئین بات ہے یہ بہت اچھی اور بہت بڑی بات ہے عوام کے لیے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اسی لیے آج جو ہے وہ رمضان پیکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تاکہ تمام لوگوں کو جن کو نہیں بھی معلوم ان کو بھی صبح صبح معلوم ہو جائے کہ جناب کن کن چیزوں میں کتنی کمی جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ کتنے پیسوں میں اپنے مہینے بھر کا راشن جو ہے وہ اپنے گھر میں کٹھا کر سکتے ہیں صرف اپنے گھر کے لیے نہیں اب اس وقت جو حالات ہیں جو کرونا وائرس کے معاملات ہیں وہاں پر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ایرد گیرد کوئی ایسے سفید پوش لوگ رہتے ہو جو آپ سے کہنا سکتے ہو جن کے پاس اتنی اماؤنٹ نہ ہو کہ وہ گھر کا سودا سلف اکٹھا جو ہے وہ ایک مہینے کا لاکے رکھ سکتے ہو ان کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری مطلب ایسے نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وائد کر دی گئی ہے یہ انڈیویجول اپنی محبت اور اپنی چاہت سے ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب اسی بات کا ہے دنیا میں اگر کسی چیز کی آپ کو میں کہتی ہوں کہ کسی نے بہت بھی گناہ کیوں نہ تو اس کو اگر جو ہے وہ بہت ہی کوئی اس کے لیے بہتری ہو تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت اور مدد اس طرح کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ راشن پہنچا دیں کچھ کھانے کی چیزیں پہنچا دیں سہری اور استاری کا جو انتظام کر دیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں امید کرتی ہوں کہ رمضان مبارک اس خاص مہینے میں جہاں عوام کو ریلیف ملا ہے حکومت کی جانب سے وہی پر جو ہے وہ ہم بھی انڈیویجول ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے تو عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے دال چاول چینی پتی سب کچھ جو ہے وہ سستہ کر دیا گیا ہے رمضان کے حوالے سے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ چلیں آپ کو ہماری ایسی جو اس وقت میں اس دور میں جو کرٹیکل سیچویشن جو ہے وہ گزر رہی ہے جہاں پر رمضان میں ظاہر ہے کہ سہری کے لیے بھی اور افتار کے لیے بھی ہمارے گھروں کے دسترخوان جو ہے اللہ تعالی رسک بڑھا دیتے ہیں اور رسک میں اضافہ فرما دیتے ہیں وہی پر پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ لوگ گھر میں لاکر جو ہے وہ پہلے ہی رمضان کو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آگے مشکلات نہ ہو آگے پریشانی نہ ہو اور اگر کسی کو دینا بھی ہو یا کوئی معاملات بھی ہو تو اس میں بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں تو جناب سب لوگ جو ہے وہ اپنی یہ قیمتے بھی آپ جو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قیمتے جو ہے وہ کم ہوئی ہیں کہاں کہاں آپ کو جو ہے وہ ریلیف تیا گیا ہے کس کس چیز پر جو ہے وہ کتنا ریلیف تیا گیا ہے کتنے پیسے کم کیے گئے ہیں ساتھ ہی کیونکہ پیٹرول بھی سستہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے اشیاء خود دنوش کی قیمتیں اچھا اس سے بھی سستی ہو سکتی تھی آپ کو میں صحیح واق بتاؤ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ میں ریلیف مل سکتا تھا لیکن چلیں جی حکومت کی بڑی مہربانی کیا ہے کہ اتنا ریلیف جو ہے وہ دے دیای کسی پہ دس کسی پہ بیس روپے جو ہے وہ کم کر دین ہے اتنا ریلیف بھی جو ہے وہ آج کے دور میں مشکل دور میں جو ہے وہ بہت ہے بارحال یہ ریلیف جو ہے وہ اس سے کم سے کم آپ کے بجٹ میں جو ہے وہ کافی فرق آ جائے گا جہاں بیس پچیس ہزار پی کا جو ہے وہ مہینے کا سعودہ آتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ اب دس پندرہ ہزار میں شاید جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ منٹین کر سکے لیکن اس سے کم میں تو میرا حال ہے ویسے ہی منٹین نہیں ہوگا پانچ چھے لوگ ایک گھر میں پاکستان میں ہیں اور پانچ چھے لوگوں کا ظاہر ہے کہ مہینے کا راشن جو ہے وہ پندرہ ہزار سے کم کا تو پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا کہ آج ہے تو بڑی بات ہوگی اگر کوئی جو ہے وہ اس سے کم میں جو ہے وہ راشن جو ہے وہ لے آئے لیکن یوٹیلیٹی سٹور پر یہ جو تیمتیں کم ہوئی ہیں اس سے کافی ریلیف جو ہے وہ آگے عوام کو ملے گا اور عوام اس سے کافی جو ہے وہ مستفید ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے یہ خوش آئین بات ہے حکومت کی طرف سے حکومت کا بھی شکریہ اور ساتھ ہی عوام بھی جب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو عوام کے حوالے سے بھی لوگوں کے سوٹس وغیرہ بھی جو ہے رمضان مبارک میں آگے مزید جو ہم چلیں گے تو اس میں میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گی لوگوں کے طرف سے بھی جانیں گے کہ رمضان لوگوں کا کیسا گزر رہا ہے اور رمضان مبارک کے حوالے سے سہری اور افطاری کے کیا معاملات اور حالات ہیں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کو ٹوڈے مارننگ میں جو ہے وہ دکھائی جائیں گی اور بتائی جائیں گی اسی کے ساتھ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے بریک کے فوری بار جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے راک میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آج کیونکہ جمعت مبارک کے حوالے سے ہمارا خاص پروگرام ہے رمضان مبارک کے حوالے سے خاص پروگرام ہے تو ہم نے جو ہے وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احتمام کیا ہے آپ کی لئے آن کال تو انشاءاللہ ناکھ پہنچ ہے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ میں ڈاکٹر نبی حالی خان